آپ کیسے ہیں اے کوئی شرافت نہیں ہے کیا نہیں ہے شرافت نہیں ہے اے اس رمامان گبلہ کی وہ دی بیفتی کر رہے ہو تسی آپ کیسے ہیں تو میں آپ کو اور کیا آپ کہیں تو کیسا ہے یہ ادنی اتمیز تو کیسا ہے یہ بتمیزی ہے آپ لوگوں کی بتمیزی جو ہے وہ ہمارے لیے تذیب بانگی ہے جدو دا میں کام شروع کیتا ہے جدو دا میں تو یہ سنتا ہوں او تو کیسا ہے او پرسو چاؤ تو کیوں نہیں آیا یہ کچرہ تیرا پی اٹھائے گا اے اندی اتمیز مہمان عزیز تو محبت سے بھی بولا جاتا ہے اوہ ہمارے کام میں محبت کیا کیا کام ہے ہمارے کام میں مصیبت ہے سمجھ آئی ہمارے کام میں مصیبت ہے امیر لوگ خاتے ہیں ہم چکتے میں آپ سے ایک بات کروں پھر آپ پھر آپ سمجھ دی نہیں ہو دوسری اب اگر آپ نے مجھے آپ کہا وہ میں اوکی کہنے ہوں human right ان کی اشمت جانگین نے شکایت لا دیاں گا وہ دے کارج بھی سوائی میں کرنا میں انٹرویو کرتے وقت تو نہیں کہہ سکتا بھئی دیکھو اگر آپ کہتا ہے نا کوئی سانو لگ دا ہے وہ مخوال کر رہے ہیں کب سے سفائی کر رہے ہیں بجبن سے کب سے میں شوٹا تھا جو بھی سے ابھی پہلے کیا کہا آپ نے بجبن سے بجبن سے میں سفائی کر رہا ہوں اور میری والدہ جو دہی ان کے نال میں جاننا تھا وہ در کام پہ وہ نال لے کے جاتی تھی مجھے والد میرا جو تھا وہ سرکاری پھنگی تھا سرکاری بھنگی سرکار کو بھی سوائی کی ضرورت ہوتی ہے ایسی کلی گل ہے سرکار نہیں ہوتی سوائی کی ضرورت دس ہو ہوندی ایک نہیں ہوتی ہے جی اکثر سرکار کے گھٹر بھر جاتی ہے تو پھر کم کرنا پہنے نا تو آپ کے والد میرا والد جو تھے وہ سرکاری پھنگی تھے مطلب کیا کام میرا والد جو تھا بلدیاں میں تھا اچھا اچھا یہ پیشہ آپ نے کیوں اختیار کیا اصل میں جو میرے جڑی اندر دی گالے میں پاکستان کو پاک دیکھڑا چاہتا تھا بڑا پڑا لکھا جواب دیا ہے اوہ میں چھے جو باتیں پڑھا ہوا ہوں چھے جو باتیں پڑھا ہوا ہوں میں لیکن ہی گالدی میں تو دزیا تھے کہ اس بلک چھے کم کرن والے دی کتر نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات ہے نہیں نہیں ایسی بات میں کہنا ایسی بات نہیں نہیں بلکل نہیں ہے ایسی بات ایک کسی ایک بھنگی کو بتاؤ کہ تمگا حسن کرکردگی ملا دسو کیا کہا آپ نے تمگا حسن کرکردگی ایک بھنگی کو بھی ملا پہنتی سال ہو گیا ہے پرائیڈ آف پرفارمنس پرفارمنس آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھنگی کو ملے کیوں نہیں کیا ہوتا ہے پرائیڈ شعبے میں جڑا خدمت کرتا ہے انہوں مل دا ہے پرائیڈ آف پرفارمنس میں پینتی سال ہو گیا ہے میں انہوں نے کم کر دی تو مجھے بھی ملنا چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ ادھر جو شخص کم کر دا ہے اس کی قدر نہیں ہے اگر سرکاری لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کی بات پہ ضرور غور کریں گے کیوں سرکاری لوگ فرانس جا کے دیکھتے ہیں پروگرام دے ہی نا نہیں نہیں کہ ایک آدمی جو پیتیس برس سے گلد اٹھا رہا ہے اے ون اے ون اے ون ڈے ون انگلیش بھی اندھی ہے تو اس کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملنا چاہتے ہیں مگر پرفارمنس تو کسی اور کی ہوتی ہے اٹھاتے آپ ہیں اب تو ہمارا پرائیڈ ہے نا یہ یہ کیسا پرائیڈ ہے پرفارمنس کو ہی کر رہا ہے پرائیڈ ہم تکرے بیسے آپ نے یہ کمال کی بات کی ہے اور کمال چاہتے ہیں پرائیڈ کاریڈ ہیں مجھے دا دس ہو تمغا یہ ہو سنے کارکردگی سب پتا ہے میلنوں دس ہو جڑے گاند کردینے انہو تمغا دیندینے جڑے گاند سوڑ دینے انہاں کھا کھا بھی نہیں دین دینے اور گند کرنا جو ہے وہ آسان کام ہے اور اس گند کو چھپانا جڑا ہے نا وہ وڈا کام ہے تے جڑا ایسی وڈا کام کر رہے نے تے سانو کو ہی تمگانی دین دینے آپ تو پڑے لکھوں جیسی باتیں کر رہے ہیں ہوں میں چھے جماعت پڑے ایسی چھے جماعت پڑھنے کے بعد میں نے ایک دن اببہ اوری سے کیا میں کیا بھائی تو میں نے کتاب لکھے دے تو اببہ کہندہ ہے کہندہ دو دن انتظار کر آپ نے اببہ سے کہا کتاب لکھے دے کتاب لکھے دیجئے پھر بات تمیجی پہلے بھی آخیہ کتاب لکھے دے اے ہے تمیز ہے ہاں جی ٹھیک میں نے کہا ابے کتاب لکھے دے کہندہ دو دن انتظار کر دو دن بعد میں رہتی چونہ نے چاروں پڑھاتی کیوں جواز جڑی گال انہ نے کی تیسی نا وہ آلی تک میری سمجھ نہیں آئی تے تیری سمجھ کی کٹھائے گی میں سمجھ نہیں کوشش کروں گا آپ بتائیں تو صحیح انہ نے ملنو کیا کہ پتر اے پڑے لکھے لوگ کی اتنا پر لکھ کے جو ہے ملک پہ چاروں پہر رہے ہیں ایک ہم اپنا مستقبل اس میں پھیک دیا سمجھا نہیں اپنا مستقبل اس میں پھیک کتابیں 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 اپنے کٹھرے کنڈے اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں کروں کی صفائی کرتا ہوں گفتگو جاری ہے میرے نال گفتگو ہو سکتی ہے جاری نہیں رہ سکتی این اگری آپ اشتہار دیکھیں ہاں دخوا بہت اشتہار تھے ہی صفائی کا کام کرتے ہوئے کتنے برس ہو گئے صفائی کا کام کرتے ہوئے ایسے سمجھ لو کہ اگلے ہفتے جو ہے میں گٹر کھولنے کی گولڈن جو بیلی بناوں گا بھائی یہ آپ کہوں گا تو پھر آپ بتنے میں شروع کر دیں نہیں نہیں آپ نہیں کہنا تو ایک وری کیا کہتے دیکھو بہت سواد آئے گا آپ کو بھی بہت تسکین ملے گی تو یہ بتا ایسا سوال کرو تو اے بتا کہ اتھے گٹر کیوں بھر جانے آہا پتہ لگیا نا کوئی بدہ بیٹھے ہیں سامنے اور پتہ لگیا ہے بات یہ ہے شکر کرو کہ ادھر کوئی چیز تو بھار جاتی ہے تو خالی جے گٹر بھرے نظر آتے ہیں نہیں ادھر لوگوں کی جے بے بھی بڑی پری ہوتی ہے لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتی اور کمال دی گل ہے کہ وہ جیبوں کی ہم سے صفائی بھی نہیں کرواتے یہ ہے